hi everyone آج میں آپ کے لئے لائے ہوں rational numbers کو line number میں show کرنے کا method کی کیسے ہم rational number کو line number میں show کریں گے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک دو fraction دیئے ہوئے ہیں three upon four اور minus one upon four تو چلیے دیکھتے ہیں ہم ان numbers کو ان rational numbers کو ہم کیسے number line میں show کریں گا اصل میں rational number ہوتے کیا ہیں وہ those number are representing a by b form or a by b form but b is not equal to zero یعنی کی ایسے fractions جنہیں ہم a by b کے form میں لکھ سکیں یا integers کہیے جس میں b is not equal to zero یعنی کی b zero کے equal نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے b zero کے equal نہیں ہونا چاہیے یعنی کیا آپ کے کوئی بھی integers number two upon one مان لیجے یہ رہا two upon one تھا مان لیجے three upon minus five تھا تو یہ integers number ہیں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے integers numbers میں تو اس وہ نیچے description میں جا کے اسے previous one videos میں جا کے دیکھ سکتا ہے اس کا link وہاں پہ دیا ہوا ہے وہاں سے اپنا ڈاؤٹ clear کر سکتا ہے تو چلیے start کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان numbers کو show کریں گے تو پہلے اس کا blueprint ہمیں تیار کرنا پڑے گا blueprint کا کہنے کا مطلب اس کا rough diagram کیسے ہم بنائیں گے represent کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک number line draw کر لیں گے مان لیجے یہ ہے آپ کے پاس ایک number line میں suppose کر لیا یہ zero تھا ٹھیک ہے neutral position پہ تھا zero ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کتنا ہے three upon four ہے یہاں denominator greater ہے numerator چھوٹا ہے تو یعنی denominator جتنا بڑا ہوتا جائے گا denominator اگر بڑا ہوتا جائے گا numerator چھوٹا ہوتا جائے گا تو fraction کی ویلی چھوٹی ہوتی جائے اگر یہ بڑا ہوگا اور numerator بڑا ہوگا denominator چھوٹا ہوگا تو یہ easily debatable ہو جائے گا point پہ نہیں آئے گا تو یہاں پہ answer point پہ آئے گا دیکھیں three upon fourth part ہے یعنی کی ایک circle اگر لے لیجئے تو یہ اس کا three fourth part ہے دیکھیں یہ اگر میں کہوں ہوں تو یہ اس کا half part یہ half part یہ half part یعنی کی یہ three upon fourth part ہے یعنی کی یہ one سے بھی چھوٹا ہے اور one fourth part کا مطلب کہنے کا مطلب اگر آپ جاتے تو یہ quadrant part ہے ایک روپے ایک روٹی کا ایک چوتھائی part ہے یہ اگر روٹی ہے تو اس کا one fourth part ہے یعنی کی یہ one سے بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر اس کو پہلے شو کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ہونے میں بہت چھوٹا ہے اصل میں ہم یہاں پہ پہلے کیا کریں گے one two اتنے میں یہ آ جائے گا ٹھیک ہے آپ چاہے تو two three بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ positive one ہے تو یہ negative one ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا negative two ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ equal کر کے ابھی میں اس کا رب بنا رہا ہوں اب دیکھیں آپ کو numerator کو نہیں دیکھنا ہے پہلا step پہلا step تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہی کی کتنے کی نہیں ہے یہ one سے چھوٹے ہیں تو اتنے at least اتنے میں آ جائیں گے اس سے اوپر نہیں جائیں گے تو اگر آپ یہاں one two لکھ رہے ہیں تو یہاں negative one اور negative two دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں اس کا denominator denominator کیا کیا رہا four four equal four denominator four ہے تو آپ کیا کیجئے ہر section کو four equal parts میں divide کر دیجئے دیکھیں یہ ہو گیا one two then three then four دیکھیں یہ four equal parts ہو گا اس کے ویسی یہاں کریے four equal parts one two three یہ دیکھیں one two three four یہ ہو گیا اور ویسی یہاں کر دیجئے اگر کر نا جائے one two three four یہ ruler سے کریں گے آپ ہاتھ سے نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا ویسی یہاں one two three four ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو کرنا ہے three upon four تو آپ zero سے count کریں zero یہ رہا آپ کے پاس اور کتنا ہے three upon four positive side ہے تو three کہاں آگیا دیکھیں one two three یہ آگیا three ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس نمبر کتنا ہو گے three upon four یہ اس کا answer ہو گیا یہ والا اگر negative پوچھے گا تو کیا ہے negative میں ہے تو negative side آئیے اس side آئیے یہ positive ہے یہ zero سے اگر آپ آگے کچھ آئیں گے تو that is positive اور اگر zero سے پیچھے آٹیں گے that is negative type یہاں پہ آپ آئیے یہاں پہ count کریے تو یہ کتنا ہو گیا one ہو گیا آپ کو one پہ ہی تو لکھنا ہے اس کا numerator دیکھیں one اور upon لگا دیجئے ٹھیک ہے چلیے پھر اس کو ہم میں آپ draw کر کے draw کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم draw کریں گے تو پہلے آپ ایک line show کر لیجئے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایسا ruler آپ ایک لے لیجئے جس میں دو side ہے ایک تو ہے آپ کے پاس centimeter والی اور ایک ہے inches والی آپ کی مرجی آپ جہاں سے لینا چاہے اگر آپ inches ملیں گے تو وہ تھوڑا سا جو آپ کا کیا کہتے ہیں line number ہے وہ تھوڑا broad دیکھے گا اور centimeter میں لیں گے تو تھوڑا سا چھوٹا دیکھے گا تو میں نے یہاں پہ ایک پہلے سے ہی eight پہ لگا دیا اب دیکھئے اب میں اس کے according میں نے rough diagram پہلے ہی بنا لیا ہے میں نے کیا کرنا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں دیکھیں میں نے کہا تھا آپ سے کی اس کے بیچے four equal parts ہے کتنے equal parts ہے four equal parts ہے تو آپ کو یہ consider کر کے دیکھ کے رکھنا پڑے گا four equal parts لینے پہ مجھے کہاں پہ one لینا چاہے دیکھا اگر میں اس کو one مانو یہ مانو two یہ مانو three یہ مانو four ٹھیک ہے میرا اتنے میں آ جا رہا ہے یہ کتنا رہے دیکھیں one two three four four equal parts ہیں نا اس کے بیچ میں one two three four یہ مانا تو میرے کو یہاں پر کیا ماننا پڑے گا one ماننا پڑے گا میں highlighted کر دیتا ہوں one اگر اس side لینے پہ four لینے پہ میرا one یہاں پہ آ رہا ہے تو جس opposite دیکھیں یہاں پہ four لینے پہ one two three اور four یہاں پہ کیا آ جائے گا negative one two لینے کی پھر کو یہاں پہ ضرورت ہے نہیں کیونکہ two three upon four اور minus آپ one کے بیچ میں آ جا رہے ہیں تو میں نے اس کو کیا لے لیا دیکھیں اب یہاں پہ لے لیا میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے دیکھ لیجئے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں plus one اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں minus one کیونکہ اب میں نے کہا تھا آپ سے اس کے four equal part کرنے ہیں اگر یہاں پہ five لکھا ہوتا تو میں five equal part کرتا اگر یہاں پہ six لکھا ہوتا یہ آتا one upon six تو six equal part کرتا تو اب ایک ہے boys eight پہ رکھ دیا ہے میں نے اب میں کیا کروں گا اس کے four equal parts دیکھیں یہ ہو گیا first half یہ ہو گیا second half یہ ہو گیا third ہو گیا fourth دیکھیں خود بہت four آ جائیں گے تین ہی پارٹ کرنے ہیں آپ کو یہ رہا اور یہ رہا ویسے ہی یہاں پہ کریے ایک دو تین تو اس کے بیچ میں four equal part آپ کو خود بہت ملیں گے دیکھیں کیسے ملیں گے اب دیکھ لیجی گا four equal part ہوئے یا نہیں ہوئے دیکھیں یہ first یہ second یہ third یہ four یہ first یہ second یہ third یہ four اب اس کو مان لیجیے آپ اگر مانتے ہیں اے اس کو مان لیجیے ای ڈیش ٹھیک ہو گیا یہ اس کا mirror ہے یعنی کہ reflection اگر یہ اے ہے تو یہ ای ڈیش ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا آپ کرے گا میرا handwriting تھوڑا سا گندہ ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں three upon four تو یہ positive half ہے اس side اور zero سے اس side کو کہہ negative half ہے آپ کو pencil سے کرنا ہے آپ کو pencil نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ positive یہ positive side ہے آپ نے four equal part کر دی ہیں اس کے according دیکھیں four اور یہاں بھی ٹھیک ہے اب پہلا والا کتنا تھا three upon four یہاں سے count کریں پھر one two three یہ رہا آپ کے پاس three یہ کتنا آگیا آپ کے پاس three upon four اس کو highlighted دکھا دیجئے تھوڑا سا یہاں پہ dark point اور یہاں پہ کتنا ہے minus one upon four تو minus one upon four یہ دیکھیں one اب numerator پہ چلیئے numerator پہ آپ نے four تو اس کے گھر دیا numerator پہ کتنا ہے one ہے تو یہ کتنا آگیا negative one upon four ٹھیک ہے یہ اس کا answer ہو گیا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں گے تو یہ zero آئے گا ایسے one two three اور یہاں پہ کتنا آ جائے گا one two three four تو یہ one آئے گا آپ کے پاس plus one تو three upon four تو آپ کو یہاں پہ ملے گا اور negative one upon four آپ کو یہاں پہ کریں گے one two three اور یہ four تو یہ one two three four یہاں پہ تو آپ کو negative one ملے گا اور negative one upon four آپ کو یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا اس کو a لکھیں گے اور اس کو a ڈیش ٹھیک ہے اب ایسی next کر لیتے ہیں اس کا بھی blueprint ڈیگرام بنا لیتے ہیں مان لیجئے ایک line number draw یہ 0 ہے دیکھیں یہ two upon five ہے یہ بھی one سے چھوٹا ہی ہے یہ اب بھی three upon five ہے یہ بھی one سے چھوٹا اگر divide کریں گے کر کے دیکھ لیجئے آپ کو point ملے گا zero point something کے اس پاس ملے گا تو اب دیکھیں میں وہ ہی کرتا ہوں یہاں پہ one لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ minus one لکھ لیتا ہوں کیونکہ اس کی بیچ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اب آپ کے بعد کتنا ہے کہہ رہا ہے five equal parts کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ کر لیجئے پہلے one two three دیکھیں one two three four and five دیکھیں یہ ہو گئے one two three four and five میں پھر کہہ رہا ہوں three upon five کہاں کیا اور آئے گا minus ادھر کی اور ہے plus ادھر کی اور ہے تو minus three upon five کہاں کی اور آیا دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھیں one two three یہ آیا آپ کے پاس minus three upon five میں اس کے دوسرے پہنسے آپ کو denote کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس minus three upon five ٹھیک ہے دوسرے آیا two upon five دیکھیں one and دیکھیں یہ رہا پہ zero سے count کریں گے تو کتنا ہے two upon five اوپر والے کو دیکھنا ہے چلنے کے لئے پھر وہی طریقہ آپ رولر رکھئے مان لیجئے میں six پہ رکھا ہے ایک منٹ کے لئے zero مان لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو کتنے equal parts کرنا ہے five equal parts کرنا ہے تو اس کے according چلیے گا آپ کو آپ کا one کہاں پہ بیٹھے گا یہ دیکھیں one two three four five یہاں پہ بیٹھ رہا ہے تو میں یہاں پہ one مان لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایسی نیگٹیو مان جائیے one two three four five ٹھیک ہے تو میں کہاں پہ نیگٹیو ہاف مانوں گا یہاں پہ نیگٹیو ہاف مانوں گا نیگٹیو one sorry ہاف دے رہا ہوں نیگٹیو one اور یہ ہو گیا آپ کے پاس positive one ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ہے کتنا دیکھیں ایک منٹ آپ کے پاس ہے two upon five پہلا کتنا ہے two upon five two upon positive two upon five یہ positive ہے دونوں positive ہیں دیکھیں two upon five two upon five کہاں آئے گا دیکھیں one two یہاں پہ آئے گا two اوپر آل اکاؤنٹ کر کے دیکھیں one two تو آپ کے پاس کتنا آگیا two upon five ٹھیک ہے اور minus three upon five کو دیکھتے ہیں تو minus count کریں ہاں سے one two three تو یہ آگیا آپ کے پاس minus three upon five اس کو لکھ لیجیے a sorry اس کو لکھ لیجیے a اس کو لکھ لیجیے a ڈیش اس کو سپوز b تو جو بھی آپ کے پاس image آئے گی b c d یا آپ جو بھی اس کا نام لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں بس یہ اس کا image condition ہے یہ والی ٹھیک ہو گیا یہ number line میں ہم show کر سکتے ہیں اس کو بس ایسے ٹھیک ہے